دو ہزار سولہ میں چاچا شپال اور بھتیج اکلیش کے بیچ جو راجنیتک ٹکراہ ہوا تھا اس کے بات سے لے کر کے ایک پانس سال کا لمبے سامنے لگ گیا ہے لیکن کل جو تصویریں سامنے آئیں ہیں اس کے بات سے سیفہی اور سماجوادی پروار کا ہر ایک وقتی جو انتظار دیکھ رہا تھا جو خوشی کا موقع کا انتظار دیکھ رہا تھا جو تصویریں کل سامنے آئیں ہیں اس کے بعد سیفہی میں کس طرح کا ماحول ہے ہم اس وقت سیفہی میں نیتا جی ملائم سنگی آدف کے چھوٹے بھائی عبیرام سنگی آدف اور ان کے گھر پر یہاں ہم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا خوشی کا ماحول ہے پروار میں اور پارٹی میں لے کر کے دادا جو کل اکلیش جی اور شپال جی ایک ساتھ دکھائی دیئے ہیں پروار میں ایک بار پھر پارٹی میں ایک کا ہوا ہے اس پہ کتنا خوشی کا ماحول ہے خوب خوشی کا ماحول ہے سب سب گھون کو خوشی ہے سب رہے خوشی ہے تاکی صاحب اتنا جو ٹائم لگ گیا پانچ سال کا سبی لوگ ایک ساتھ دے سیفہی میں بھی پاس پاس رہتے ہیں لکھنو میں بھی سپانے لیکن اتنا سمیں کیوں لگ گیا اتنا ٹائم کیوں لگا اب جتو بھی لوگ جولیں ہم کا جانے امام صاحب ایسے ہم تو لگے ہی رہے کھا کروے کو کب ہوئے کب ہوئے تو اب ہو گیا پروار کے بزرگ ہونے کے ناتے آپ نے بڑا پریاس کیا ایکہ کرنے کے لیے کس طرح آپ لگے رہے کیسے پریاس رہے آپ کے اب دونوں تو ایکہ کی بات کرتے رہے اور کوئے ایکہ کرو ایکہ کرو گھر پوٹ کے بربار ہو جا ہوگے یہی باتیں اور کچھ جا کاس رہے تو اس میں کس کی پہل زیادہ اچھی رہی شپال جین بھی برابر کہتے رہے گی ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ جو جو نقصان ہو گیا تھا دوزہ سترہ میں ویدان صاحبہ چناؤ میں انیس میں بھی تو اب جو چناؤ آ رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے اب یہ کو گئے تو پھر سرکار بنے گی سرکار بنے گی سرکار بنے گی سرکار سرکار بنے گی اندیسیر قvel سے پھر سپال سنگھ سے بڑے اہبرام عادب یہاں اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں یہاں پر ان سے بات کرتے ہمارے ساتھ یہاں سیفی کے پردھان بھی ہیں رام فل جی ان سے بات کرتے ہیں جو کل تصویر سامنے آئیے نکل کے ہر ایک سیفی والے کو انتظار تھا کیا کہیں گے اس خوشی کے موقع بر مانور ہماری سیفے گاؤں میں جب سے ہم لوگوں نے سنا کہ آدھنی اکلیس آدب جی اپنے چاچا سری سرپاسی آدب جی کے گھر پہ پہنچے اور قریب پینتالیس منٹ تک وارتا ہوئی تو ہمارے گاؤں میں جس طرح دیوالی بنائی جاتی ہے اسی طرح ہم لوگوں نے دیوالی بنائی اور ہمارے نوجمان ساتھی بڑے بوڑے بجرک سب ہم لوگ جو ہمارا باجار ہے کسان باجار وہاں پہ جا کر کے ہنمان جی کے سامنے ہم لوگوں نے بھگوان سے پراتھنا کی ہنمان جی سے پراتھنا کی کہ آپ نے جو بھوم کا جس طرح رام راج میں بھرت اور رام میں جو پھوٹ پڑی تھی آج پر بھوک کے پاس سے وہ پھوٹ دور ہو گئی اور پورا پریبار ایک ہو گیا ہمارا پورا گاؤں ہمارا پورا چھت بہت ہی خوش ہیں آدھرنی اکھلیس آدب جی مکھبنتی بنیں گے اور آدھرنی سرپاسنگ آدب جی تن مندھن سے پارٹھی کا سیوک کریں گے اور جتنے پتہ سی ہوں گے سب کو جتائیں گے سب کو جتائیں گے ایک چیز اور پوچھنی تھی کہہ رہا ہے کہ یہ کئی نہ کئی راجنیتک مجبوری تھی جو چناؤ آ رہا ہے دوزہ سترہ مجھے دان سبا میں نقصان ہوگا اور لوگ سبا میں نقصان ہوگا تو اس کے سلطے یہ گٹ بندن ہوا ہے مانوازیس پہ ہم یہ کچھ نہیں کہیں گے ایسا جرور ہے کہ کہتے ہیں کہ گھر کی پھوٹ جکی لوٹ ہوتی ہے کنی کاروں سے کیا پچھار ہوا اس کو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ کٹو سکتے ہیں کہ دونوں چچا بھتیجے مل کر کے ایک ساتھ لڑیں گے اس میں پارٹھی کو بہت پھائدہ ہوگا اور سمجھو دی پارٹھی کی سرکار بنے گی آدمی نیتا جی اکھلے شادب جی مکمتی بنے گے سمجھو دی پارٹھی کی سرکار بنے گی اور ہمارے ساتھ ہیں ہم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سیفہی باسی ہے آپ کتنی خوشی ہو رہی ایک ہوگا پروار ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہے ہمارے دونوں نیتا اکھٹے ایک ساتھ ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہم لوگوں کو خوشی ہے کل سے بہت زیادہ ایک اور ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں چاچہ ایک بار پھر سے پروار و پارٹھی ایک ہوئی ہے کتنی خوشی ہے آپ لوگوں کو بہت خوشی ہمارے پورے گاؤں ہمارے علاقے سائے بہت خوشی اور اب سرکار بنائے لی سرکار بن جائے گی جو من میں ایک سنشے تھا سب لوگوں کے کہ ہم کسے ووٹ دیں ہیں کیا ہوگا اب وہ دور ہو گیا ہے دور ہو گیا ہے پہلے ہوتی کا کہاں ہمیں دینی ووٹ ایک ہی ہوگا ہے اب ایرام کی بزرگ سبی کا ہوگا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اب ایرام جی کی گھر پر موجی نیتہ جی کے چھوٹے بھائی ہیں یہاں خوشی کا ماہول ہے چار اور مٹھائی باتی جا رہی ہے پروار ایک ہوگا ہے پارٹی ایک ہوئی ہے جو من میں سنشے تھے لوگوں کا ہمارے ساتھ ایک اور یہاں بزرگ موجود ہیں پروار سے کافی سمیہ سے چھڑ رہے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں پروار کے سدس موجود ہیں چچا پانچ سال کے لمبے انتظار کے بعد ایک خوشی کا ماہول آیا اس ایفی والوں کیسے دیکھ رہے ہیں پانچ سالوں کا موڑی نمات ڈھارو موڑی سبی ہی بات ڈھارو اور سرکار آکھلے سنی آتا اب چچا بتیجے ایک ہو گئے ہیں پھر سے اب کتنا آسانی ہو جائے گی سرکار بنانے میں یہ سب ایک ہے سب سب ایک ہے اچھا یہ جو نقصان ہو گا تھا پارٹی کا دوزار پندل جو سولہ کے بعد سے الگ الگ ہو گئے تھے تو اب ایک ہو گئے ہیں دوبارہ سے سرکار بنانے میں کتنا آسانی ہوگی تو یہ تھی ہم یہاں بہرام جی کے یہاں گھر پر گھرے پر یہ ہم آپ کو نظارہ دکھانا چاہیں گے یہ گھیرہ یہاں بولتے ہیں ابحرام جی جو بھلے ہی نیتا جی کئی بار یہاں مقمنتری بنے ہو اکلیش جی بھی مقمنتری بنے ہو لیکن ابحرام جی انہیں کبھی بھی راج نیتک طور پر اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کری ایک عام آدمی کی طرح ایک کسان کی طرح پورا یہاں دیکھ ریک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابحرام جی اور برابر جو صحفحی پروار کی جو کھیتی باری کی جو ایک ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری وہ ابحرام جی پوری طرح سے نباتے ہیں یہاں نیتا جی سے دو یا تین سال چھوٹے آسی کی عمر پار کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک کھیتی باری کو لے کر کے ایک عام آدمی کی طرح کسان کی طرح پوری ذمہ داری نباتے ہیں اور ان سے ملنے بھی صحفحی کے پروار کے لوگ صحفحی کے والے یہاں برابر ان سے آتے رہتے ہیں ابحرام جی ایک چیز اور ہم پوچھنا چاہیں گے جو چناؤں ہونے جا رہا ہے شپال جی بھی برابر کہتے رہے ہیں کہ اکھلیش ہی مقمنتری بنیں گے تو آپ کا کیا ماننا ہے کتنا آسانی ہوگی کون بنے گا مقمنتری جو اکھلیش کو بتاتے ہیں وہ اچھا ہے وہ اکھلیش ہی بنے گا اور صحفحال کو بننے کی کوئی اب بنائیں تبادیہ نہیں اکھلیش کوئی بنائے جائے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ ابحرام جی جن کا کہنا تھا کہ اب دونوں لوگ ایک ہو گئے ہیں اس کا اثر کہیں کہیں چناؤں میں دیکھنے گے ملے گا اور بی جے پی کی جو سرکار ہے اس کو ہٹا کر کے ایک بار پھر سے سمجھ وادی پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے اور اکھلیش یادہ پھر سے مقمنتری بننے جا رہے ہیں محمد فارق ای بی پی گنگا اٹاوا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی